9 نومبر میں مدان اور آدھا دسمبر بیٹنے کے بعد کانسلنگ مطلب صاف ہے کہ چناب آئیوگ نے اچھا خاصا وقت لیا ہے پر بینبنا یہ ہے کہ وقت صرف اپنے لئے لیا ہے نتیزوں کے انتظار میں جنتہ پریشان ہوتی رہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہیمانچل میں مدان اور مدگرنہ کے بیچ 49 دن کا لمبا انتظار صاف وطا رہا ہے کہ کہیں پہاڑ کی ہوا گزرات کی صحت خراب نہ کر دے بس ہیمانچل کو انتظار کی صولی پر ٹانگ دیا آئے دن گنئے کرتے رہیے کیونکہ نتیزے تو گزرات کے ساتھ 18 دسمبر کو ہی آئیں گے وہیں اشمی شرما نے بتایا کہ مدگرنہ کے لئے 49 دن کا شمی بہت ادھک ہے زیادہ سے زیادہ ماتر 15 دن قسمیں دیا جانا چاہیے تھا اس کے لئے چناب آئیوگ ذمہ بار ہے ان کا کہنا ہے کہ اب لوگوں کو نئی سرکار کے لئے لمبا انتظار کرنا پڑے گا کم سمی میں مت کرنا ہونے پر جلد سرکار بنائی جا سکتی تھی دیرے سے سرکار بننے سے وکاس یوسناؤں میں بھی دیری ہوگی ان کا کہنا ہے کہ جانبوز کر اتنا لمبا سمی لیا جا رہا ہے چناب آئیوگ کو کم سمی میں مت کرنا کرنے چاہیے تھی وہیں ستھانیہ نیوازی پریم سنگ نے بتایا کہ جانبوز کر اس بار مت کرنا کے لئے لمبا سمی لگایا جا رہا ہے ایک مہینے سے ادھک کا سمی لگانا سوچ سے پرے ہے ان کا کہنا ہے کہ مت کرنا کے لئے کم سے کم سمی لگنا چاہیے تھا تاکہ پردیس کو جلد نئی سرکار مل سکے نئی سرکار جلد بننے سے اگامی کارے بھی اس میں انصار شروع ہو جانے تھے سرکار نہ بننے تک اگامی وکاس کے نئے کارے بھی شروع نہیں ہو سکیں گے چناب آئیوگ کو مت کرنا کے لئے اتنا سمی نہیں لینا چاہیے تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ مت کرنا میں لمبا سمی لگایا جانا اپنی گوشنا پتر میں شامل وائدوں پر کارے کرنے میں نرواجت ہونے والے سرکار کو دیری ہوگی قریب دیڑھ ماہ کا سمی مت کرنا کے لئے لگایا گیا ہے بزیو ہونے والے پتیاشی کی شبت آدھی میں بھی اور سمی لگے گا ایسیم گوشنا پتروں میں شامل یوزناوں کو شروع کرنے میں دیری ہوگی چناب آئیوگ کو کم سمی میں مدان سمندھی سبھی پرکریائیں پوری کرنے چاہیے تھے اپ ڈیٹھ مہینے تک بینہ سرکار کے کوئی بھی نئی یوزنا شروع نہیں ہو پائی ہے نئی یوزناوں کو شروع کرنے میں دیری ہوگی مت کرنا میں دیا جارہا لمبا سمی اس کے لئے ذمہ بار ہے لوگوں کا کہنا ہے چناب آئیوگ کو اتنا سمی نہیں لینا چاہیے تھے مت کرنا کے لئے دس سے پندرہ دن کے بھی تر مت کرنا کروائی جانی چاہیے تھے اس سمی پر سرکار بننے سے نئی یوزنا بھی اس میں انصار شروع ہو سکتی تھی اب نئی یوزنایں شروع ہونے سے لمبا سمی لگ جائے گا اگر چناب آئیوگ چاہتا تو کم سمی میں مت کرنا کروائی جا سکتی تھی اس وار کی چنابوں میں مت کرنا کے لئے ادھک سمی لیا گیا ہے اس کارن نئی سرکار بننے میں دیری ہوگی سرکار بننے میں دیری ہونے سے کیا یوزنائیں شروع ہونے میں دیری ہوگی ایسے میں پردیس کے لوگوں کو نئی یوزناؤں کیلئے لنبا انتظار کرنا پڑے گا یہ بہت لنبا سمیں ہے کیونکہ لگ بھگ یہ 88 دن کا انتر اس میں ہے یہ کم سے کم 15-20 دن میں نتیج یہ سامنے آنے چاہیے تھے پچی تاریک کو آ جاتے تیس تاریک تک آ جاتے یہ بہت لنبا سمیں ہو گیا ہے اور پولک جو ہے بے سبری سے نتیجیوں کا انتظار کر رہی ہے چناب یوگ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اتنا لنبا سمیں کبھی بھی نہیں ہوا دیکھنے میں آیا جب سے چناب دیکھ رہا ہوں اتنا لنبا سمیں میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ 30 دن کا گیپ نتیجے گھوشت ہونے میں بہت لنبا سمیں چناب یوگ جب سے میں دیکھ رہا ہوں چناب تب سے 10 یا 15 دن کے اندر چناب کے نتیجے آتے ہیں یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا لنبا سمیں چناب یوگ نے رکھا ہے یہ بلکن گلت ہے اس کے بارے میں چناب یوگ کو سوچنا چاہیے تھا اور پبلک نتیجوں کا انتظار کر رہی ہے چلو اب دیکھا جائے گا جو سمیں رکھا ہے اس کا انتظار کر رہے گے دھنیا بھا چناب یوگ نے نتیجے جوہا ہیں اس کے چناب کے جو رجلٹ ہیں وہ اس کو بہت سارا ٹائم دیا ہے تو اتنا ٹائم ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ نتیجے جوہاں یہ دس یا پندرہ دن کے بیٹھ میں نکل جانے چاہیے تھا کہ لوگوں کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑے اور ہم نے پہلے بھی اتنے چناب ہوئے تو آج تک اتنا سمیں نہیں دیکھا اور یہ تو چلو یہ تو چاناو یہ ہو گیا اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس ہندوستان کا سارا دارمدار ان کے پاس ہے پر آگے کے لیے دیان رکھنا چاہیے کہ اتنا سمیں دینا چاہیے کیونکہ دوسری سٹیٹوں میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں تو ان کا ان کے جو اب وہ جو رجالٹ ہیں وہ چناب کے رجالٹ ہیں وہ جلدی سے جلدی گوست کرنے کی کوشش کریں